جی تو فرینڈ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہوتا ہے کہ دی فریزر کے اندر لگی ہوئی جو سیلور کی شیٹ ہوتی ہے جہاں سے کولنگ کی نالیاں گزر رہی ہوتی ہیں ان جگہوں کے اوپر یہ گل نہ سٹارڈ ہو جاتی ہے اگر یہ گل نہ سٹارڈ ہو جائے تو ہم اس کو کس طرح سے روک سکتے ہیں اگر یہ گل جائے تو ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بارے میں میں انفارمیشن جو ہے شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو توجہ سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آسکے اگر آپ کے دی فریزر کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو ایزلی ریپیئر کر سکتے ہیں یہ پچھلے سیزن بھی میں نے دو ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر اپلوڈ کی تھی تو آج پھر میرے پاس یہ کیس آیا تو دوستوں کے کمنٹ اور اسرار کے اوپر میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو بلکل ایزی سلیوشن ہے کوئی اس اس کا لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے صرف اور صرف ہارڈ ویئر والی شوپ پہ اوپر جانا ہے اور اسٹیل پوٹین تو آپ نے پرچیز کرنی ہے جو کہ کار وغیرہ یا کوئی گاڑیوں کے اوپر ڈینٹ وغیرہ پڑ جاتے ہیں یا کلر کا جو کام کرتے ہیں اس شوپ سے بھی آپ کو یہ ایزلی مل جاتی ہے یہ گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینڈک کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو یہ تقریباً آج کل کے ریٹ کے حساب سے چار سو پچاس روپے کا ایک کلو کا جو ہے ون کیجی اس کا ویٹ ہے یہ آپ کو ایک مل جائے گا اس کا باکس ایک چھوٹی ڈبی ہوگی اور ایک آپ کے سامنے بڑا باکس ہے تو ایک جو چھوٹی ہے اس کے اندر وائٹ سا مثال ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے سامنے ہے جو دونوں میں نے کھول کر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں تو اب ہم نے اس کو بنانا کی طرح سے ہے اس کے لئے ہمیں یہ سکرائپر چاہیے ہوگی اگر آپ کے پاس سکرائپر نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو انہی سے ہی مل جائیں گے جہاں سے آپ یہ سٹیل پو جو پرچیز کریں گے تو اس کی آپ دیکھ لیں زیادہ لینی ہے اور تھوڑا سا آپ نے یہ سوٹے آلی ڈبی جو ہے اس کا اندر جو مثالہ دیا گیا ہے آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے دونوں سکرائپر کی مدد سے آپ نے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو زیادہ دیر آپ نے ویٹ نہیں کرنا اور تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر سکرائپر کی مدد سے لیتے ہوئے اور اس کو آپ نے اس طرح سے لگا رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیں ایسے آپ نے لینا ہے جو حصہ آپ کا متاثر ہے نا یہ دیکھیں جو حصہ آپ کا متاثر ہے اس کے اوپر آپ نے بلکل صفائی میں اور آرام سکون سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ دیکھیں جو ہمارے گلہ ہوا حصہ تھا یا متاثر حصہ تھا وہ اسٹیل پوٹین دوستو کور کرتی جا رہی ہے تو یہ بلکل ہی ایزی میتھڈ ہے آپ کوئی اوپر کوئی آپ خود ہی کر سکتے ہیں گھر کے اوپر ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس کو دوستو لگانا ہے تو اس بات کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ آپ کے فریزر کے اندر نمی یا کوئی پانی وغیرہ نہ ہو آپ نے فریزر کو اچھے سے خوشک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ لگانی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے ساری لگا دی ہے اگر آپ اس کے اوپر پینٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سلور کلر کا پینٹ مل جاتا ہے مارکیر چاہی جلی تو اس کسٹمر کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں پینٹ نہیں کروانا چاہ رہا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پینٹ کروانے کے بعد تھوڑی بہت سمیل آنے لگ جاتی ہے چیزیں جو اندر رکھتے ہیں اس وجہ سے اکثر جو ہے کسٹمر یہ نہیں کرواتے پینٹ جو ہے تو آپ کے لیے بھی میرا یہی مشروع ہے اگر آپ اس کو کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ کے مرضی ہے تو یہ تھی کچھ آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ